پیارے بچوں آج میں آپ لوگوں کے لیے ربی ایسی کلاس رفت کے انگلیش کے تھرٹینف چپٹر فائر فلائی ان مائی روم میرے کمرے میں جگنو اس چپٹر کے کوششن آنسور اور بک ورک پر ایک ویڈیو لے کر آیا ہوں اس سے پہلے جو ویڈیو تھا اس میں ہم نے اس چپٹر کو ریڈ کیا تھا اس کے ڈیفیکلٹ ورڈز کو بھی ہم نے نوٹ ڈاؤن کیا تھا تو اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا ہے تو اس کا لنک ڈسکرپشن بوکس میں ہے آپ وہاں سے جا کر اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پیارے بچوں پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو میرے نئے ویڈیوز کے نوٹفیکیشن ٹائم پر مل سکیں اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کی کرتے ہیں گلوسری تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو بک میں گلوسری دی ہوتی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے زیادہ گلوسری چپٹر کے اندر ہوتی ہے وہ ہم نے لاسٹ ویڈیو میں ڈسکس کر لی تھی اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں فائر فلائی فائر فلائی کا مطلب ہوتا ہے جگنو ایک فلائنگ انسیکٹ with a tail that shines in the dark ایک اڑتا ہوا کیڑا جس کی ایک پونچ ہوتی ہے جو اندھیرے میں چمکتی ہے sleepless مطلب بینہ نیند آئے without sleep breeze breeze ہوتی ہے a light wind مند ہوا دھیمی دھیمی ہوا softly gently ہلکے سے circle circle ہوتا ہے to move in a circle especially in the air ہوا میں گول گول گھومنا twinkle tim timana to shine with a light that keeps changing from bright to faint ایک light میں tim timana چمکنا جو کی bright سے دھیرے دھیرے مدھم ہوتی جاتی ہے ceiling ceiling ہوتی ہے چھت نیچے سے یعنی کی جہاں کمرے سے جو ہمیں چھت دکھائی دیتی ہے اسے ہم کہتے ہیں ceiling the top inside surface of a room friendly presence یہاں پر ہے here the firefly who appears friendly towards the point یہاں پر جگنو جو ہے وہ point کو دوست کے روپ میں دکھائی دیتا ہے dispel dispel مطلب ہوتا ہے دور کرنا to make a feeling or belief go away or disappear کوئی feeling یا کوئی بشواز جب چلا جاتا ہے دور ہو جاتا ہے ہم کہتے ہیں dispel gloom gloom ہوتا ہے نراشہ a feeling of sadness جو نراشہ کی باونہ ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں gloom اب ہم کرتے ہیں activity تو first activity جو ہے اس first activity کے اندر آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ جو statement ہے وہ true ہے یا false یعنی جو یہ بتایا گیا ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے تو پیارے کس راستے سے آیا تھا اس لیے یہ ہے pause next the firefly set on the ceiling of the room for a long time کیا جگنو کمرے کی چھت پر لمبے سمیت تک بیٹھا رہا نہیں وہ تو کچھ سیکنڈ کے لیے ہی بیٹھا تھا next ہے ہمارا اس کا how how did جگنو جگنو لڑکے نے مطربت اپستی کہہ کر کیوں بلایا تو اس کا آنسور ہے the boy called the firefly a friendly presence because it dispelled his settled gloom بچے نے جگنو کو firefly کو ایک friendly presence اس لیے کہا کیونکہ اس سے جو اس کے اوپر نراشہ چھائی ہوئی تھی جو اس کی ستھائی نراشہ تھی اس نراشہ کو اس جگنو نے دور کر دیا نیکسٹ ہے how can you say آپ کیسے کہہ سکتے ہیں how can you say that the boy did not want the firefly to leave his room آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ لڑکا یہ نہیں چاہتا تھا کہ firefly جگنو اس کا کمرہ چھوڑ کر جائے ہم اس کو کیسے کہہ سکتے ہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں we can say we can say that the boy did not want the fire fly to leave his room as he had left the window open for its return that he can touch the ceiling ki وہ ceiling ko chht ko bhi choo saktay hain everyone like the cool her admi cool in summer season garmi mein kون si hawa ko pasand kertaa hai cool breeze ko thundi maddam maddam thundi hawa ko pasand kertaa hai grandma told us an inspiring story dadi maa ne hame a prayer na spad khani to dispel to dispel to dispel fear of darkness to dispel of darkness there were so many mosquitoes in the room kمرے میں بہت سارے مچھر تھے i had a sleepless night is لیے میرے کو ساری رات جھاگ نہ پڑا ٹھیک ہے بچوں اب یہ activity ہے کہ آپ کو یہ بتانا ہے کہ مان لو fire fly ہم سے بات کر سکتی ہے اور وہ آپ کے کمرے میں آتی ہے جب آپ سونے والے ہو تو آپ اس سے کیا پوچھو گے اور وہ کیا جواب دے گی یہ dialogue آپ کو لکھنا ہے بتا دوں گا ٹھیک ہے پیارے بچوں تو بچوں اب ہم نے یہ chapter 13 read بھی کر لیا ہے اس کے question answer بھی کر لی ہیں اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو subscribe نہیں کیا ہے تو please چینل کو subscribe کرنا ویڈیو کو like اور share کرنا نہ بھولیں اس bell icon کو بھی دبا دے تاکہ آپ کو نئے ویڈیو کے لنک ملتے رہیں thank you very much have a good day